اللہ کا شکر حسان ہے کیونکہ رمضان میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نوافل فرض کے برابر ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان میں ہم ٹریننگ پر ہوتے ہیں ایک مینے کی تو اس سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو باقی کے گیارہ مینے کیسے گزارنے جس طرح سے ایک فوٹبولر اپنی ٹریننگ کے ٹائم پر خود ٹریننگ کرتا ہے میند کرتا ہے تاکہ اس کا آگے کا ٹائم صحیح سے گزرے وہ اپنے گول کو اچھید کر لیں تو جو ایک کرکیٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹریننگ کے ٹائم پر پوری ٹریننگ کرتا ہے وہ اپنا وقت زائے نہیں کرتا ہے اگر اس کی تین منت کی ٹریننگ ہے تو وہ پورے تین منت خوب من لگا کر ٹریننگ کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کو ایک منت ملا ہے ٹریننگ کا تو ہم بھی اس کو ضائع نہ کریں اس کو ضائع نہ جانے دیں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان کے سٹارٹنگ ٹائم پر تو خوب عبادت کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے رمضان ختم ہونے پر آتا ہے ویسے ویسے ہماری عبادتیں کم ہونے لگتی ہیں ہمارا شوق کم ہونے لگتا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے شوق کے لئے عبادت کرتے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے عبادت کرنے چاہیے نہ کہ اپنے شوق کے لئے اور جیسے جیسے ہمارا شوق ختم ہونے لگتا ہے ہمارا جذبہ بھی کم ہونے لگتا ہے ہمارا جذبہ بھی کم ہونے لگتا ہے تو جب رمضان میں ہی ہماری عبادتوں میں کمی ہونے لگتی ہے تو ہمارا باقی کے جو گیارہ مند سے وہ کیسے گزریں گے ٹریننگ کو کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گول کو اچھید کریں تو جو ہماری بھی ٹریننگ کا جو مقصد ہے جو ہمیں رمضان میں ایک مہینے کی ٹریننگ ملی ہے تو اس کا بھی یہ مقصد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پا لیں جنت کو حاصل کر لیں جانم سے بچ جائیں تو یہ سب ہم کو اتنی آسانی سے تو ملے گا نہیں ہم اس سال میں پوری ایک مہینے کی ٹریننگ لینی ہے اور پسی کے اپورڈنگ پر پورے سال عمل کرنا ہے تو اگر ہم نے ایک مند اچھے سے ٹریننگ کیے خود عبادت کریں تو باقی کے گیارہ مہینے بھی ہمیں ویسے ہی گزرنے ہیں اب رمضان میں ہم فرائز کے ساتھ ساتھ نوافع بھی پڑھتے ہیں تاجوں بھی پڑھتے ہیں سکھا بھی کرتے ہیں پران بھی پناوت کرتے ہیں تو جب رمضان ختم ہونے والا ہو تو ہمیں اپنے نیک کاموں کی سویٹ کو پڑھا دینی چاہیے نہ کہ اسے کم کرنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کہ آئندہ ہمیں یہ رحمتوں کا مہینہ ملے یا نہ ملے اس مہینے میں لطالع کی رحمتیں برستے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہمیں یہ مہینہ انگلے سال میں اثر ہو یا نہ میں اثر ہو اس لئے ہم کو چاہیے کہ رمضان میں جس طرح عبارت کی تھی اس کی سٹارٹنگ ہم نے اپنے ذوق و شوق سے اچھے طرح سے کی تھی اس طرح سے اس کی ابتدا کی تھی اس سے بہتر ہمیں اپنا ذوق اور شوق باقی رکھنا ہے اور اس کی اختدام تک پہنچانا ہے اس کے انتہام کرنی ہے تاکہ ہماری آگے کے زندگی صحیح سے گدرے اور ہم اپنے ٹریننگ کے اپورڈنگ باقی پورا سال گزاریں اور تاکہ ہمیں